ولد سادق حسین شیخ ساکنا بگاڑا اللہ ان کی اس عمر کو اللہ اپنے دین کی خدمت اور قرآن کی خدمت کے لئے قبول فرمائے اور ان کے والدیں ان کا عزا اور اقاری تمام کو دلی مبارت بات ہو کہ آپ کے خاندان میں ایک بچہ تیار ہو گیا جو خاندان کی مقفرت کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ حافظ محمد یاسین ولد محمد شریف ممبر گہرہ اللہ قبول فرمائے یہ ایک تاریخی لمحہ ہے کہ کہرہ کی بستی کے اندر جس بستی کے اندر یہ علارہ ہے اس بستی کا پہلا حافظ قرآن تیار ہو رہا ہے اللہ قبول فرمائے اللہ اس بستی کی بدلنے کا اور راہے راست پر لانے کا زیادہ اس بچے کو بنائے اور اس کے دادا مرہوم نے کئی سال پہلے اس بچے کے دادا مرہوم نے ایک تیمتی زمین کا ٹکڑا مدسے کے لئے وقت کیا تھا آج وہ اس خوشی کی تقریب میں یہاں موجود نہیں ہے لیکن اللہ نے ان کی اس نیکی کو ان کی اس سچائی کو اور دیانتداری کے ذریعے سے اللہ نے ان کی نسل میں پھوتے کو حافظ قرآن بنا دیا اللہ اس پھوتے کو ان کی مغفلت کا ذریعہ بنا دے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ بنا دے اللہ تعالیٰ فرمائے یہ وہ مبارک باپ ہے کہ رمضان سے پہلے اس سے چھوٹا بھائی اس کی دستار بندی تو دستربندی ہو گئی اور آج رمضان کے بعد بڑے بھائی کی دستار بندی ہو رہی ہے کیا خوش قسمت گھرانا ہے اگر دنیا والے لمبی لمبی وہ خادم اور نوکر اور چاکر ساتھ میں نہیں ہے بڑی بڑی بلڈیگے نہیں ہے لیکن جس گھر میں دو حافظ قرآن بن گئے اس گھر میں کس چیز کی کمی ہے اللہ نے اس گھر کو دنیا ہی کے اندر جنت کا گہوارا بنا دیا اللہ حفیقی ایمانوں میں اس گھر کو اپنی برکتوں سے بر دے آکھیں تشکین احمد ورد ساجی خسین وانی ساکھنا تاشا اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے وہ والدین یقیناً ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا یہ ورقی کی معنومی خوشی ہے یہ استقبال ہے اس نے میں بارہا تمہ کے خطابوں میں کہتا ہوں استقبال کے قابل تو یہ ہیں ان کے استقبال کرو ان کے سامنے گیٹ باندھو ان کو بھوڑ اوپر چڑھاؤ ان کے گلوں میں ہار اور گلیاں ڈالو ٹینسے ڈالو یہ وہ ہے کہ جنہوں نے وہ دولت حاصل کی ہے جس کے دولت جس کے یہ مستحق ہے استقبال کے ہمارا استقبال میں کہہ رہا تھا جن گلوں کے بچے ہیں وہ گلوں کی ساری برابے ٹوٹ کے آ جائے ایک جشن کا ماحول ہو کہ وہ اس بچی کا اس گلوں کا حافظ قرآن بنا ہے اس گلوں کے اندر جشن کا ماحول ہو لیکن یقیناً ایمان کی کمزوری ہے آپوں کے سامنے وہ ان واجو پر یقین نہیں ہے اس لئے وہ خوشی ہم اس قسم کے نہیں بناتے ہیں کوئی شاشی لیڈر آ جائے جنہا بن جائے کوئی بچی استقبال میں ہوتی ہے حقیقی مانوں میں جو اس جن کا استقبال کرنا تھا ان کی طرف سے ہماری آنکھیں بند ہیں حاکست آقیب حسین بلدہ محمد شفیش شاہ ساتھنا کاشتی گھر ڈوٹا یہ بھی انبارک بچہ ہے چند سالوں پہلے کوویٹ کے دوران میں یہ کشمیر میں پڑھتا تھا پابندیاں لگ گئی یہاں آ گیا اللہ نے قبول کر لیا فیس باروں کو اپنے مقابلے سینے میں محقوس کر لیا مبارک بات کے قابل ان کے والدین ہے اگر یہاں ہو تشریف لائے ہوں اگر نہ لائے ہوں تب کی ان کو ہماری طرف سے مبارک ہو حافظ عشرت حسین ولدہ محمد امین حجام ہو جا یہ چھوٹا ساتھ عالم علم آج یقیناً جہاں ایک طرف سے خوشی ہے لیکن یہ وہ بچہ ہے جس کی والدہ اس دنیا میں نہیں ہے اس والدہ نے کیا خواب سینوں میں سجائے تھے کاش وہ چاہتی تھی کہ میں اپنے بچے کی وہ وقت دیکھوں گا جب اس کے سر پر دستار ہوگا لیکن اللہ کا فیصلہ یہ اس کی والدہ یہاں موجود نہیں ہے اللہ کو پیاری ہو گئی ہے لیکن خوشی یہ ہے کہ یہ بچہ اس والدہ کی مغفرت کا ذریعہ انشاءاللہ بن جائے گا اس والدہ کے سر پر انشاءاللہ وہ تاج ہوگا جس کی چاندنی اور روشنی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے حافظ عاطف حسین ولد محمد اقبال ماغرے ساکنا ٹانٹا اللہ قبول فرمائے ان کے والدیں قریب گزاروں سے بچے تعلق رکھتے ہیں چھے شے مہینوں پر مزدوری کے لیے جاتے ہیں اور اپنے پیٹوں پر پتر بہاند کر تاریخ مبارک 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 یہ لوگوں کا جرنا کے رواں ہے با ظاہر کلامِ الہی کے تم ہو کا دردان مبارک 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 مبار محمد اقبال 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 محمد اقب موسیقی 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 مگر ان میں افضل بشر کو بکر ہے جو پہلے خلیفہ امام صحابہ بڑا ہی گلند ہے مقام صحابہ تے دل سے ہمیں گلام صحابہ ولمحہ آتا ہوں کہ توں جا میوار شان صحابہ پہ عاقب کئی بار شان صحابہ پہ عاقب کئی بار یک جان کیا ہے یک جان کیا ہے ہزار جانے یک جان کیا ہے ہزار جانے ہے قربان میری بنام صحابہ مرایب لگران مقام صحابہ تے دل سے ہمیں گلام صحابہ مرحمہ 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 نحمد ونستعین ونستغفر ونقمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شروع انفسنا ومن سجعات اعمارنا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّ لَهُ وَمَنْ يُزْلِلْهُ فَلَا هَا دِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ عَنَّ سِيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الذي يُرُسِلَ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً بَشِيرًا وَنَبِيرًا وَصَوَّاهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلِهِ وَأَصْهَابِهِ وَصَلَّمَ تَسْلِيمًا كَفِيرًا كَفِيرًا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُواهُ وَمَا لَاكُمْ عَلُّهُ فَانَّ هُوا عَلَيْهُ وَاَتِكَبُوا اللَّهُ وَاتَّقُوا عَلْهَ إِنَّ اللَّهُ موسیقی 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 کرنے دنے والی ذات یہ عقیدے کی بات اور یہ ہم نے اللہ سے اقرار کیا کب کیا ہے جب ہم نے بچمن میں پڑا تھا لا الہ اللہ محمد بہرحال اللہ رب العالمين اس پیغمبر کی نسبت کی لاج رکھتے ہوئے ہم سب کے حال پر دنیا میں بھی رہے ہیں فرمائے اور آخرت میں بھی رہے ہیں اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جو دوسرا حق بیان کیا ہے وہ والدین کا بیان ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور ایک ہوتا ہے حقوق العباد حقوق اللہ کہتے ہیں بندے کا اور اللہ کا حق عبادت اللہ کا حق ہے روزہ اللہ کا حق ہے نماز اللہ کا حق ہے ساری عبادتیں جو ہیں چاہے وہ بدلی ہوں چاہے وہ مالی ہوں چاہے کوئی بھی عبادت ہو وہ کس کے لائق ہے اللہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِسَّانَا وجہ یہ ہے کہ دنیا میں پیدا تو اللہ نے کیا ہے اور پیدا ہونے کے لیے ذریعہ ماں باپ بنے ہیں اس لیے اللہ نے اپنے ساتھ اپنی عبادت کے بعد جو دوسرا حق بیان کیا ہے وہ والدین کا حق بیان کیا ہے جتنے بھی حقوق ہیں ان میں سب سے پہلا حق ہے ماں باپ کا بیوی بچوں کا بعد میں ہے ماں باپ کی حق پہلے ہیں اور والدین میں سے بھی اللہ کے ذربار میں ہمیں اے تابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک صحابی حاضر ہوتے فرمایا اللہ کے رسول میں کس کی خدمت کروں باپ کی خدمت کروں یا ماں کی خدمت کروں فرمایا ماں کی فرمایا پھر کس کی پھر ماں کی پھر تیسری مرتبہ کس کی فرمایا پھر ماں کی اور چوتھی مرتبہ کا اب باپ کی اس لیے کہ تمہیں نہیں پتا ماں کو بچے پیٹ کے اندر لاکھ کر کس کرنا تکلیفیں ہوتی ہیں وہ ماں کی جانتی ہے بچہ پیدا ہونے کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ ماں جانتی ہے بچہ بستر کی اوپر گندگی کر دیتا ہے گندگی کی اوپر ماں لیتی ہے اور بچے کو سوکی جگہ پہ سلاتی ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ سال کی عمر میں اپنی والدہ کو کھو دیا تھا جو فاتر ہیں خدا جوا ہے کہ آپ لوگوں کا اپنا مقام نہیں معلوم مجھے آپ کا معلوم مقام کہ کیا آپ کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا من سباتہ دیا ہے بہت 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 بڑا من سباتہ دیا ہے ہمارے موپلی صاحب کو معلوم ہو انواری دین یہاں ہیں ان کو معلوم ہو اور بہت جسمت کچھ جسمت وہ لوگ ہیں جو ہمارے اس بلے سا سے تعلق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جو اس دنیا سے چلے گے بنیسہ گے کسی حالت میں بھی گئے ہمارے حالی صاحب بنیاز سے گئے میرے والدین بھی اللہ تعالیٰ سب کو مذکرہ کرے ان کی کوتائیوں کو لاپروائیوں کو دیدہ نادیدہ دانستہ سا ہوندھ گفت لاتاں اگر ہوئی ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ماف کرے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہمیں بھی مافی دے ماف کرے ستمبر 2018 کے اندر ہم یہاں جڑے تھے اس وقت اس کے بعد ایسے حالات پیدا ہو گئے نہ دو حالات سازدار رہیں گے یہ موقع مجھے اور آپ کو پھر سے ملا ورنہ حالات اس قسم کے آئے ملنا وہ بھی مجھے اور آپ بڑے بے نیاز ہیں اللہ کو ہماری عبادتوں کا یا ہماری اجتماعات کا ہماری تصمیحات کا اللہ اس کا محتاج نہیں ہے جو کچھ کریں میں اور آپ اپنی ضرورت کے لے کر کریں تو اپنا نفع نہیں کریں تو اپنے مقصدان ہے تو اللہ بہت بڑے بھی نیاز ہے اللہ نے کام کیا کہ سارے زندگی کی عبادت پالی دے تو غلیمت جاننا چاہے شکر آدھا کرنا چاہے کہ اللہ نے مجھے آپ کو تین سالوں کے بعد پوپڑے حالات وہ پاہ بنیاں وہ پاہ چاروں طرف سے پاہ بنیاں وہ سارے ختم ہو گئی آج ملجل کے پھر ہم بیٹھے اللہ تعالیٰ اس ماہوں کو ہمیشہ کے لے ہمارے لئے سازگار رکھے امن و امان قائم اور برقرار رہے اتحاد و اتباپ رہے نفرتی نور ہو اداوتی ختم ہو امیرم کیاں کام بیوان پورے عالم میں موسیقی